بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوشاب کے علاقے قائد آباد میں ایک بینک پینجر کو اس کے سیکیورٹی گارڈ نے قتل کر دیا ہے اس حوالے سے میں نے کچھ دیر پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے پاس کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو پہلے تو آپ لوگ گارڈ کا ایک ویڈیو بیان آیا ہے جس میں وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے اور کیوں قتل کیا ہے آپ لوگ ایک مرتبہ خود سے سن لیں اور جن لوگوں کو اس کہانی کا نہیں پتا ان کو میں دوبارہ سے بھی بتا دیتا ہوں پہلے ایک مرتبہ یہ ویڈیو ذرا سن لیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ دس ہو جیتو اللہ دنبیین نہیں منیدہ کیا اخدا ادھالفاظ کے نبیین دیواز کچھ نہیں ہو بیچار ہیں اس نے فرق پڑے سن تا نبی لیکن فرض پڑو صرف سن تا نبی تو یہ جو ویڈیو ہے گارڈ اس وقت پولیس ٹیشن میں ہے چائے پی رہے ہیں بڑے جوش کے ساتھ اور خوش ہے کہ میں نے ایک شخص کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ فرض نماز جو ہے وہ ضروری ہے جبکہ سنتے نہ پڑو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس بنیاد پر اس گارڈ نے اس بینک منیجر امران حنیف کو قتل کر دیا اور یہ بھی ساتھ الزام لگایا ہے کہ یہ گستاخِ رسول تھا اب گستاخِ رسول کی ذرا ایک مرتبہ آپ ایک تصویر دیکھیں یہ ہے گستاخِ رسول اس بینک کے سیکیورٹی گارڈ کی نظر میں اور اب ان کی یہ فیس بک کی اور اس کے علاوہ ویڈس اپ کی یہ پروفائل پکچر ہے جہاں پر بائیکارٹ فرانس کے حوالے سے ہیش ٹیک یوز کیا ہوا ہے بقاعدہ سسویر بنائی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ گستاخِ رسول ہے جس کو آج قتل کر کے یہ گارڈ صاحب جو ہے جنت میں جائیں گے اب آپ ان کی کور پکچر دیکھیں جو فیس بک کی کور پکچر جس میں افواج پاکستان کی تینوں جو فوج ہے بری بحری اور ہوائی فوج ان کے جو سمبلز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تو اس شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کا دعویٰ ہے غیر اس کے ایمان ہوگا کہ میں نے گستاخِ رسول کو قتل کیا ہے اور یہ جنت الفردوس میں جائے گا اب واقعہ کیا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو ٹھیک نہیں پتا نئے سننے والے تو ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ قائدہ واد میں ایک بینک ہے اس کا سیکیورٹی گارڈ تھا یہ اور اس کے ساتھ یہ بینک مینجر ہے ان کی آپس میں کوئی تلق کلامی ہوئی ہے اطلاعات یہ میدی کی نماز پڑھنے گیا تھا یہ سیکیورٹی گارڈ جہاں پر ٹائم لگا کے آتا تھا اس کے علاوہ ڈیوٹی میں بھی آگے پیچھے ہو جاتا تھا تو ظاہر سی بات ہے بینک مینجر نے کوئی غصہ کیا ہوگا کوئی بات سنائی ہوگی جس پر اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے اس کو دو تین فائر مار کے موقع پر زخمی کر دیا جس کے بعد اسپتال جاتے ہوئے یہ شخص جو ہے یہ بینک مینجر اپنا دم توڑ گیا اور جا بھاک ہو گیا جس کے بعد اس گارڈ نے یہ شور مچایا کہ میں نے اس کو جو ہے اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے توہین رسالت کی علاقے کے لوگ مدرسوں کے لوگ مساجد کے جو مولوی ہے وہ وہاں پر جمع ہو گئے مذہبی جماعتوں کے لوگ جمع ہو گئے نعرے بازی لگائی کہ جناب اس نے تو بہت بڑا بہادری کا کام کر دیا پولیس آئی پریشر بہت تھا پولیس سے ایسے صورتحال میں حالات کنٹرول نہیں ہوتے تو اس کو پیدل چل کے تانے لے کے جایا گیا اور وہاں پر نعرے بازی ہو رہی تھی تھانے پہنچنے کے بعد آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر پولیس سٹیشن کا جو ہے گراؤ کیا گیا اور کچھ جو حضرات ہیں مولوی حضرات یہ تھانے کے اوپر چڑ گئے اور اوپر چڑ کے تقریر کر کے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے کیونکہ اگر ایف ای آر کرتی ہے اور ایف ای آر ہماری مرضی کی کرتی ہے یعنی کہ جو قاتل کے ڈیفنڈر ہے اس کی مرضی کی کرتی ہے تو آپ لوگ چلے جائیں اگر نہیں کرتی پھر ہم آپ کو احتجاج کا راستہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کیسے احتجاج کرنا ہے آپ لوگ سامنے والے پلوٹ میں بیٹھ جائیں ایک مرتبہ آپ اس گارڈ کی چلتی بھی ویڈیو دیکھ لیں جت طرح نعرے لگا کے اس کو لے کے جا رہے ہیں اور اگری ویڈیو بھی ضرور دیکھیں جس میں یہ بتا رہے ہیں مولوی صاحب تھانے کی چھت پر کرے ہو کر کہ جناب آپ لوگوں نے نہیں جانا جب تک ہم آپ کو حکم نہ کریں تو یہ دونوں ویڈیوز بھی آپ نے دیکھ لی ہے گارڈ کا بیان بھی آپ لوگوں نے سن لیا ہے اب ان کے جو مامو ہے جو مقتول ہے جن کو قتل کیا گیا ہے بینک منیجر عمران ان کے مامو کا ایک بیان سان نے آیا ہے وہ بتا رہے ہیں ان کی داڑی ہے چہرے پر ماشاءاللہ گوڈ لکنگ ہے بلکہ اچھے خاصے جو دیندار گرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ایسے لگتے ہیں انہوں نے کیا بیان دیا ہے ایک مرتبہ آپ یہ بھی سننے درہا بینک منیجر قیدہ باد میرا سکاپ بھانجا ہے جس کو گن میں نے فیر مارا ہے اور ذاتی رجش کی بنا پر مارا ہے تو یہ عمران جو مقتول ہے ان کے مامو کا کہنا ہے کہ میرے بھانجے کے اوپر جو ہے غلط الزام لگایا گیا ہے ذاتی رنجشتی ذاتی لڑائی تھی اور اس کو مذہبی رنگ دیا گیا ہے ہم عاشق رسول ہیں اور یہ بندہ بھی در کے مارے خوف کے مارے بیان دے رہا ہے اس وقت پاکستان کا کوئی نیوز چینل اس ماملے کے اوپر بات نہیں کر رہا کوئی اینکر اس ماملے کے اوپر بات نہیں کر رہا وجہ کیا ہے خوف ہے ڈر ہے سوشل میڈیا پر لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ مولویو کا پریشر ہی بہت ہے کیونکہ ان کی نظر میں تو یہ ایک بہت بڑا عاشق رسول ہے نا جس کو مارا گیا بیچارے کو جو کہ احادیث شیئر کر رہا ہے اپنی فیس بک پر اس کی فیس بک وال آج کی نہیں تین چار پان سال پہلے کی بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو وہاں پر احادیث شیئر کر رہا ہے اس اتنی سی بات کہ جناب آپ سنتے بعد میں پڑھ لے فرض پڑھ لیجئے اس بات پہ آپ نے اس کو قتل کر دیا چلے ہم مان لیتے اس نے گستاخی کر دی حالانکہ ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے اس نے گستاخی کر دی ہے تو آپ کا کس نے اختیار دیا کہ آپ جا کے اس کا سر اڑا دے آپ اس کو فائر مارے یہ کون سکھاتا ہے لوگوں کو سر کلم کروانا فائر مارنا کون سکھاتا ہے سب کو پتا ہے کون سکھاتا ہے کوئی نام ہی لے سکتا سب درتے ہیں ان سے تو اب دوسری بات ایک مرتبہ پھر سے اس گارڈ کا جو بیان ہے جس میں اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے اور کیوں قتل کیا ہے ذرا غور سے سنیے یہ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں کس طرح سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ دس ہو جیت اللہ دے نبیان نہیں منیتا صحیح کیا خدا ادھالفاظ کے ہیں ادھالفاظ کے ہیں نبیان دے باز کچھ نہیں ہو بیچار ہیں اس نے فرض بڑھو سنتا یعنی کہ فرض بڑھو صرف سنتا اندھال کوئی تلو سن لیا آپ لوگوں نے میں آپ کو گارنٹی دے کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس سے باقی کلمیں پوچھ لیں وضو کا طریقہ پوچھ لیں ان سے نماز سن لیں ان کو نہیں پتا ہوگا کچھ بھی نہیں پتا ہونا ان کو صرف کیا ہے جذبات ہے جنون ہے بتا دیا کسی نے کسی نے گستاخی کر دی اس کا سر کلم کر دو اس کو اڑا دو اس کو مار دو اور انہوں نے یہ بات سن لیا میں بھی ان کے ذہن میں یہ آگیا کہ بچنے کا طریقہ تو یہی ہے حالانکہ اب قانون کے گرفت میں تو اب آپ آ چکے ہیں اور آپ نے قرار جرم ویڈیو پر کر لیا ہے اور آپ تو اب سچے پکے مجاہد ہیں اب آپ دالت میں بھی جا کر کہیں گے کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے تو اس کے بعد جو بھی قانونی سزا ہوگی وہ آپ کو ضرور ملے گی اور ملنی چاہیے کیونکہ یہ ایک ملک ہے ایک ریاست ہے یہ کوئی جنگل نہیں ہے اس کو جنگل بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ جنگل بنتا جائے گا دوسرا ایک نصیحت ہے جو میں آپ لوگوں کو کر رہا ہوں کہ کبھی کسی کے ساتھ مذہبی گفتگو مت کرے بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ جو کہ انپڑ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جاہل ہے مجھے ان کے موں نہیں لگنا چاہیے وہاں بیٹھ کر کبھی بھی مذہبی جذبات کا اظہار مت کرے ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی کیونکہ مذہبی لوگوں کا پریشر ہے ایف آئی آر درج ہوتی ہے یا جو بھی اس میں اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد